موسیقی اور اس سے پہلے کہ میں سوال پوچھوں امید شاہ سے ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گجرات کے سناو کو ایک نظر امید شاہ کی پولٹیکل لائف پر امید شاہ جب سے بی جے پی کے راشتری یا ادھیاکش بنے ہیں بی جے پی پورے دیش میں ایک کے بعد ایک کامیابی کے چھنڈے گاڑ رہی ہے ہندوستان کے 18 راجیوں میں بی جے پی اور اس کے سہیوگیوں کی سرکار ہے امید شاہ نے بی جے پی کو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بنا دیا ہے امید شاہ کی الیکشن جیتنے کی سٹراتیجی کی وجہ سے انہیں بی جے پی کا چانک کے بھی کہا جاتا ہے سال 2017 کی شروعات میں امید شاہ نے سفلتا کی نئی کہانی لکھی جب اتر پردیش سمیت چار راجیوں میں بی جے پی کی سرکار بنی اور اب سال کے انت میں امید شاہ کے سامنے ان کے ہوم سٹیٹ گجرات کو جیتنے کی بڑی چنوٹی ہے گجرات میں بائیس سال سے بی جے پی کی سرکار ہے لیکن بڑا فرق یہ ہے کہ نریندر موڈی اب گجرات میں نہیں ڈلی میں ہے بی جے پی کے ویروڈھی اینٹی انکمبنسی کا پائدہ اٹھانا چاہتے ہیں لیکن امید شاہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گجرات میں بی جے پی کی جیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی اس بار ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کرنے والے امید شاہ خود بتائیں گے کہ ان کے پاس گجرات کو جیتنے کا جادوی فارمیولا کیا ہے سو پلیز بیلکم امید شاہ امید بھائی تھوڑے دن پہلے میں نے آپ سے گجرات کے چناؤ کے لئے بہت سارے سوال پوچھے تھے اب میں آپ سے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں دلی میں مجھے لکھنو جانے کا موقع ملا بینگلور جانے کا موقع ملا کیلکٹا میں گوالیر میں سب لوگ پوچھ رہے ہیں کی بی جے پی جیت تو جائے گی گجرات میں کوئی گر بھڑ تو نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے سوال ادھورا ہے سوال یہ ہونا چاہیے بی جے پی کتنے مارجن سے جیتے گی میں آپ کو بٹا دیتا ہوں بی جے پی ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ یہاں پر سرکار بنی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اتنے مارجن سے جیتنے والے ہیں ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹنے جیتنے والے ہیں تو ابھیت شاہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں کیوں پچاس پچاس منتریوں کو میدان میں اتارا ہے دیکھیں رضا جی چناؤ کی جیت اور جھن سمپرک دو الگ باتیں ہوتی ہیں بھارتی جنتا پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو جنتا سے اپنا رشتہ بناے رکھنا چاہتی لوگ تنتر میں چناؤ ہمارے لیے ہماری نیتیوں کو ہمارے کاموں کو ہمارے ویچاروں کو لوگوں کے پاس پہنچانے کا ایک جریہ ہوتا ہے ایک مادیم ہوتا ہے اور لوگوں کی سکایتیں لوگوں کی تکلیفیں سننے کا اور سمدنے کا بھی ایک مادیم ہوتا ہے چناؤ کے اندر لوگ سمپرک یہ اس کو چناؤ کی جتکی سمبھاؤناؤں کے ساتھ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے ہر چناؤ بھارتی جنتا پارٹی نے یہی سپیریٹ سے لڑا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا سمپرک ہو اس پرکار سے لڑا ہے اسی کا تو کارن ہے کہ کبھی سنسد میں جس پارٹی کی دو سٹے رہتی تھی آج اس پارٹی کا پورن بہومت سنسد میں ہے 18 راجوں میں سرکار ہے اور دیش کے 80% بھو بھاگ پر بھارتی جنتا پارٹی کا ساسن اور جہاں تک منٹریوں کا سوال ہے یہی کارے کرتا تھے جب منٹری نہیں تھے تو بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا کے ناتے جاتے تھے آج بھارت دیش کی جنتا کی آشیرواد ہے سارے کے سارے لوگ منٹری بنے ہیں تو منٹری یہ ناتے مگر جاتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے کارے کرتا کے ناتے بھارتی جنتا پارٹی کے ویچار اور ہماری نیتا نریندر موڈی کے نتروت میں جو سرکار چل رہی ہے اس نے کیے ہوئے کاموں کو لے کر ہم جاتے ہیں ایک یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ راہل گاندی بہت محنت کر رہے ہیں وہ مندر مندر جا رہے ہیں بھگوان سے ووٹ مانگ رہے ہیں تو کچھ فائدہ ہوگا ان کا دیکھیں مندر جانے سے فائدہ ہوگا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے مگر مندر جا رہے ہیں وہ اچھا کرے بہت پہلے جانا چاہیے تھے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی سبھاؤں میں بھیڑ آ رہی ہے لوگ پہلی بار کانگریس کی بات سننے آ رہے ہیں اس کا کہیں ڈر کہیں چنتہ بیجے پی کے مند میں ایسا نہیں ہے کئی بار ویسےز کرنے انڈیا ٹی وی آپ اس کو ویقتیگت نہ لینا یوپی میں بھی آپ یہی بات کر رہے تھے اور بہت چاہو سے سبھاؤں کو اور بھیڑ کو دکھاتے تھے مگر جب کاؤنٹنگ ہوا تب ساتھ سیٹے نکلے تھے اور یہ دو لڑکوں کا کیمپین کوئی پہلی بار نہیں ہے اس بار دو کی جگہ ہے ساید کچھ سنکھیا بڑھا دی ہے باقی یہ کیمپین یوپی میں بھی چلا تھا اور یوپی میں یہ پورے چناؤں سبھاؤں کے بعد پرینام جو آیا تھا اس میں کاؤنگریس پارٹی کو ساتھ سیٹے مل دی جنتہ سننے آئے آنا بھی چاہیے جنتہ نے ہر پارٹی کی بات کو سننا چاہیے ہر نیتہ کی بات کو سننا چاہیے مگر فیصلہ جنتہ خود ہی کرتے ہیں نہ نیتہوں کی بات سے فیصلہ ہوتا ہے یا میڈیا کی اپی پرائز سے ہوتا ہے لوگ تنتر میں جنتہ اور ویسے کر اس دیش کی جنتہ فیصلہ خود کرتی ہے اور 1995 سے لے کر آت تک گھجرات کی جنتہ نے بڑی قرپا کر کر ہر چناؤں چاہیے وہ ویدھان سبھا کا ہو یا لوگ سبھا کا ہو بھارتی جنتہ پارٹی کو کبھی بھی دو تیہائی بہومت سے کم وٹوں سے نہیں چناؤں لیکن اس بار جن تین لوگ کا ساتھ کانگریس کو مل رہا ہے وہ تین ایسے لوگ ہیں جو پورانے نیتہ نہیں ہیں ہر چیز کو دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے میں اس کو لیڈرشپ کی بینکرپسی مانتا ہوں پھوڑے چناؤں کو آؤٹسورس کر دیا ہے کانگریس اپنے لیڈر لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکتی میں آج بھی پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی نے گھجرات کی جنتہ کو بتانا چاہیے اگر بھولے سے بھی ان کا بہومت آ جاتا ہے تو اس کا مکھے منتری کون ہوگا وہ نہیں بتا سکتے یا بھرتسی ہوں گے سکتی سنگھ ہوں گے یا کوئی اور ہوگا وہ انہوں نے بتانا چاہیے مگر وہ نہیں بتاتے پورا کا پورا چناؤں آؤٹسورس کر دیا ہے لیکن کبھی کبھی آؤٹسورس کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر اپنے لوگ نہ ہو ہاردک پٹیل آج یہ بھیاپار نہیں ہے بھیاپار میں ساہد آؤٹسورسنگ سے فائدہ ہوتا ہے یہاں جنتہ کو بھروسہ چاہیے یہ راجے کو کون چلائے گا کون آگے لے جائے گا کون گجرات کی سمجھے آؤں کو سل جائے گا کون گجرات کے وقاس کو بڑکرار کرے گا کون گجرات میں کانون اور ویوستہ کی ستھتی کو ٹھیک کر گئے گا کون جی ڈی پی کے و نیچے نہیں آنے دے گا کون کروسی وقاس کے لیے کام کرے گا کون جلسٹر کو نیچے نہیں آئے گا کون نربدا کے نیر کو ہر کھیت میں ہر کراپ کے لیے بند بند تک پہنچائے گا یہ بھروسہ چاہیے لیکن کون آرکشن دل با پائے گا یہ بھروس آردک پٹول کو ہے راہول گاندی پر دیکھیں آرکشن کے باملے میں میں رجل جی کہنا چاہتا ہوں کہ کونگریس پارٹی نے اب تک کوئی مسودہ نہیں رکھا ہے گجرات کی جنتہ اتنی بھولی نہیں ہے کہ صرف باتوں میں آ جائے گی اگر پچاس پرتیسط سے زیادہ آرکشن دینے کا کوئی مسودہ ہے کونگریس پارٹی کے ساتھ تو اس کا ڈراب سارواجنک کرنا چاہیے اور اس پر سمویدھان کے ویسے سگیوں کی رائے لینی چاہیے جب میں سمویدھان کے ویسے سگیوں کیا کہتا ہوں تب کوئی راجنیتک دل کے نہیں ہونی چاہیے نہ کپیل سیببل ہونے چاہیے نہ ریوی سنکر پرسادیا نہ کوئی اور راجنیتک دل سے جڑے ہوگرنے اس دنس میں بہت سارے سمویدھان کے ویسے سگیے سری حریص سالوے ہیں سولی سوراب جی ہیں سوباس کسیب ہیں ان کی رائے دینی چاہیے مسودہ آتا نہیں ہے وچن آتے ہیں وہ کیا مانتے ہیں گجرات کی جنتہ مان جائے گی جو یہ آنڈولن کر رہے ہیں وہ مان جائیں گے اور کیوں اینڈ وقت تک مسودہ نہیں آنا ہے آپ دینا چاہتے ہیں اگر سمویدھانیک طریقے سے ریجرویشن اور آپ مانتے ہو کی دے سکتے ہیں تو مسودے کو جنتہ کے سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر ایک سمویدھان کے اگر آپ اینڈ وقت کر کچھ ایسا لے کر آو گے اور بحث ہی نہیں ہو پائے گی تو گجرات کی جنتہ جان جائے گی کہ آپ چھلاوا کر رہے ہیں اگر بنا مسودے کے وہ آردیک پٹیل کو بنا سکتے ہیں تو بی جے پی کیوں نہیں یہ کام کر سکی دیکھیں گلت بچن دینا یہ کانگریز کی فطرت ہے بی جے پی کی نہیں ہم چناؤ جتنے کے لیے جھوٹا بچن نہیں دے سکتے سمویدھان کے دائرے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کو انہوں نے رکھنا چاہیے بی جے پی اپنی رائے تورنٹ رکھے گی اور سمویدھان کے وشے سگیے بھی رکھیں گی اس میں بھاگنا کیوں اگر یہ سمبھاؤ ہے تو ساروازیں نہیں کرنا چاہیے میں کہہ رہا ہوں کل ہی آ رہا ہے راحل جی جب ساروازیں نہیں کرے کس پرکار سے وہ دیں گے اور اس پر سمویدھان کے وشے سگیوں کی چرچہ ہو جائے ایک بار آج ہردک پڑے سے یہ سوال پوچھے تھے انہوں نے کہا میرا زیادہ درد اس بات سے ہے کہ جس طرح سے لڑکوں کو پیٹا گیا رات کو دو بجے لائٹ آف کر کے پولیس نے مارا اس میں چودہ لڑکیں نوجوان مر گئے جو ماسوم تھے اس کی زیادہ تکلیف ہے انہیں جب آنڈولن ہوتا ہے تب اس پرکار کی دکھت گھٹنا ہے ہوتی اس کے لیے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ایک نیای جانچایوگ کا گھٹن کیا اس میں جو دوسیت ہے نیای جانچایوگ جس کو دوسیت مانے گا اس پر کٹھور کاریوہی کی جائے گی اور نیای جانچایوگ بھی اوپن کر آئے اس میں کوئی بھی جا کر مطلب اپنا ڈیپوزیشن کر سکتا ہے اپنے جوبانی دے سکتا ہے اس دہراؤں کے تحت ایک نیای جانچایوگ کی رچنا کری ہے اور ہائی کورٹ کے نیورت نیای دیس کے تحت کر آئے میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ان کی بات کا بھی ایموشنل لگی اور جو لوگ ان کی بات سولے تھے ان پر بھی اس بات کا اثر ہوا انہوں نے کہا کہ آنندی بین پٹیل سے ہمارے پاریواری کشتے وہ میرے پتا کو راکی بھیجا کرتی تھی اور ان کو صرف گیاپن دینا چاہتے تھے گیاپن نہیں لینے کو تیار تھی ہم سے آ کر ملنے کو تیار نہیں تھی اور پولیس پھیج دی گیاپن لاکھوں کی بھیڑ کے بیچ میں نہیں دیے جاتے دس لوگ دکھے بنتری کے دفتر میں بھی جا کر دے سکتے ہیں لیکن ایسی باتوں کا آپ کو لگتا نہیں کہ جو پارٹیدار سماج ہے پٹیل سماج ہے ان پر اثر ہوتا ہوگا دیکھیں رجت جی بہت سمجھ یہ آنڈولن کو نکل گیا اور بہت ساری چیزیں جب سپسٹ ہونے لگی گئے دیرے دیرے سپسٹ ہو گیا ہے کہ کانگریس کا اس آنڈولن کو ہنڈل تھا اور اب جب بیسے سپسٹ اس لیے ہو گیا ہے کہ آرکشن کے کسی بھی تھوز بادے کے بغیر جب کانگریس کا سمرتن ہوتا ہے تو سنکھائے اور بڑھتی ہیں کیا پرابت کرنے کے لیے آنڈولن تھا بیجے پی کو بدلنے کے لیے تھا تو پہلے سے ہی کانگریس میں چلے جاتے ہیں اور اگر آرکشن کے لیے تھا تو آرکشن کہاں ہے اس کا وعدہ بھی کہاں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی باتوں کا پبلک پر پارٹیدار سماج پر کوئی اثر بچا ہے ابھی میرے لگنے نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے اب ان کو لگتا ہے کہ اثر ہوگا تو انہوں نے رکھا ہے میں مانتا ہوں کہ گجرات کی جنتہ سب جانتی ہے لیکن کانگریس کو لگتا ہے ان کا اثر ہوگا اور کانگریس کو یہ بھی لگتا ہے کہ جو جگنیش ہیں ان کا اثر ہوگا دلیتوں پر کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں بی جی پی دلیت ویرو دی ہے جن کو مارا گیا ان کے ویڈیو پورے گجرات میں گھومتے رہے اتنے سالوں تک آم بیڑ کر کی اپمان کرنے والی کانگریس کو دلیت ویرو دی کسی کو کہنے کا کوئی اتھیکار ہی نہیں کانگریس ساسن میں گجرات میں دلیتوں پر جو اتیاچار ہوئے اتیاکانڈ ہوئے ہجرت ہوئے لوگ گاؤں چھوڑ چھوڑ کر چھے سو چھے سو کلومیٹر دور تک رہے ہیں یہ سارا گجرات کا دلیت بھولا نہیں ہے اور نیسنل قائم ریکورڈ ویرو کے آنکڑے بتاتے ہیں پچانوے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بعد دلیت یہاں سورکسیت ہوا ہے لیکن ایک ایمپریشن یہ ضرور کریٹ ہوا ہے کہ دلیت بی جے پی سے ناراض ہیں پاٹی دار بی جے پی سے ناراض ہیں آپ دلی رہتے ہو ایمپریشن پہ چلتے ہو ہم جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں جنتہ کے ساتھ رہتے ہیں بڑا انتر ہوتا ہے کچھ سوال ہم لوگ آڈین سے لیں گے گریشما تریویدی کا سوال ہے میرے پاس میں میرا question ہی ہے کہ 50% آبادی تو مہرہ ہو کی ہے پھر اس بار جو کانگریز نے جاکتیواد کا الیکشن کھڑا کیا ہے تو کہی نہ کہی بی جے پی نے بھی ٹکٹ ڈسٹروبیشن میں مہلہوں کو کچھ ایوویڈ کیا ہو نہیں ایسا نہیں ہم نے کانگریز سے زیادہ ہی ٹکٹ دیئے ہیں مگر یہ بات صحیح ہے کہ اس سے زیادہ ٹکٹ دینے چاہیے تھے مگر جب ٹکٹ کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں وینے بلیٹی اور باقی سب ٹائٹریوں کا بھی ڈسٹروبیشن ہوتا ہے میں آپ کو بھروسہ دینا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ چیز کو نشطیت آگے بڑھانا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں اکیلی پارٹی ہے جس نے اپنے ارگنیزیشنل پوشٹ میں 33% ٹریجرویشن مہلہوں کو دیا ہے اور اس کا ہم پالن بھی کرتے ہیں کچھ سوال سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں ایک سکن کا سوال ہے جو ٹوٹر کے ذریعے آیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہیں کہ گجرات مدکاس ہو رہا ہے جبکہ راحل گاندی میکن انڈیا کو وفل بٹاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گجرات کے کرداتاؤں کے 33,000 کروڑ روپے خاک ہو گئے جو نینو کو دیئے گئے دیکھیں رجت جی راحل گاندی جی کو فیکٹری اور برانڈ کے بیچ کا انتر معلوم نہیں ہے نینو ایک برانڈ ہے فیکٹری ٹاٹا موٹر کی ہوتی ہے وہاں پر جیپ بھی بن سکتے ہیں وہاں پر ٹرک بھی بن سکتے ہیں وہاں پر لوڈ وارے اور وہیکل بھی بن سکتے ہیں نینو ایک موڈل تھا موڈل بھی فل گیا کمپنی اپنی اور چیزیں بنائے گی اس میں اتنا مجھے معلوم نہیں ہے کونسا بڑا مددہ ان کو کسی نے پکڑا دیا ہے تھوڑا آپ سے بھی پوچھ لے تو آپ ستھار کروال ہوگے ہمیں بھی کبھی کبھی آشتر ہوتا ہے جب وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ نرین موڈی کی سرکاہ صرف پانچ چھے ادیوگ پتیوں کے لئے کام کرتی ہے یہ گجرات میں ان کی ماتاجی بھی بولا کرتی تھی اس کے بعد میں دو جار سات کا چنہ ہوا گجرات نے جنتہ نے کہا کہ نئی پانچ بعد میں دو جار بارہ میں راحل گاندی جی نے بولنا سرو کیا گجرات نے جنتہ نے کہا کہ بھئی نہیں یہ پانچ لوگوں کی نہیں ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں کی سرکار اب یہ سترہ میں بھی بول رہے ہیں اس بار بھی کہے گی کہ پانچ لوگوں کی نہیں ساڑھے چھے کروڑ لوگوں کی سرکار مجھے اس میں کوئی بھائی نہیں ہے ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے سے لوگوں پر اثر تو پڑتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جرور اثر ہوتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو گصہ بڑھتا ہے اور بھادپا کے وٹ بڑھتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ادیوگ پتیوں کے بڑے بڑے کرزے ماف کر دیئے نریندر موڈی نے میں آپ کے منچ پر سے ایک بھی کرزہ ماف ہوا تو راحل گاندی کمپنی کے نام کے ساتھ کل بول لے جارہا بجرات بھارتی جنتہ پارٹی کہ نریندر موڈی سرکارہ آنے کے بعد ایک بھی ادیوگ پتی کا کرزہ اگر ماف ہوا ہے تو وہ جرہا اس کل ساروڈینڈی نام کے ساتھ ایماؤنٹ کے ساتھ اور تیتھی کے ساتھ کر دیں وہ NPA کو کرزہ ماف ہی سمجھتے ہیں رضا جی آپ جرہا ان کا سیدھمبرم کا ٹوشن رکھوا دو NPA ہونا ایک الگ بات ہے کرزہ ماف کرنا ایک الگ بات اب ان کی باتوں انہوں نے کہا کہ نرمدہ کا پانی ادیوگ پتیوں کو چلا گیا آم آدمی تک نہیں پہنچا نہیں آم آدمی تک پہنچا ہے آپ یہاں سے آپ جس ہوتل میں کھڑے اس کے ساتھ والی ندی ہے وہ دیکھ لیجئے کہیں بڑا کھڑا ہوا کرتا تھا آج ماں نرمدہ کا پانی سابرمتی کے اندر ہلو رہے لے رہا ہے اور پورے گزرات کو اور اینداباد کو پینے کے پانی تی ایس جین کا سوال ہے تی ایس جین یہاں آڈینس میں ہے ان کا سوال بی جی پی نیتا تو اٹلیسٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ جمین سے جڑے ہوئے پھر یہ آپ نے اتنا ایم پریکٹیکل جی ایس ٹی لوگ کیسے لا دیا جس میں لوگ اتنے پریشان ہوگے بار بار سوزار کرنے کے بات بھی لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں جی ایس ٹی نہ کیول دیش دونیا کا سب سے بڑا وکری کر سوزار ہے ایک سیل سٹیکس کا دونیا کا سب سے بڑا ریفارم ہے اور اتنا بڑا ریفارم اتنے بڑے ارثتنترہ میں جب ہوتا ہے تب ٹیتھنگ پروبلم آتے ہیں اور ایک ٹیتھنگ پروبلم جو شروعاتی دکھتے ہیں اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بڑے سمویدنسل طریقے سے دیکھ رہی ہیں چی ایس ٹی ڈالنے کے بعد آنے کے بعد نبی دن کے بعد اس کو ریفیو کیا گیا اور بہت سارے سودھار کیے گئے اور اب نبی دن بھی نہیں لگاتے ہیں ہر تیس دن میں ایک جی ایس ٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کرو کے در میں بھی بڑھل ریٹ میں بھی بڑھلا ہوتا ہے اس میں نیاموں میں بھی بڑھلا ہوتا ہے اور جہاں پر ایکٹ کو بدلنے کی جرورت ہے وہاں پر ایکٹ بدلنے کے مسو دے بھی بنتے ہیں جو سنسط کے سامنے رکھے جائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی منریندر موڈی سرکار سموید انسل ہے پردان منتری جی خود اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں بھیاپاری کو کیا دکھت ہے انڈسٹری کو کیا دکھت ہے چھوٹے بھیاپاری کو کیا دکھت ہے چھوٹے ادھوک کو کیا دکھت ہے یہ ساری چیزوں کو ڈیر سارے سرکاری افسروں کو بھیج کر سمجھا گیا ڈیر سارے منتریوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاؤں کو بھیج کر سمجھا گیا اور اس میں سے سودھار کا ایک مسو دہ ہوا ابھی رجت جی کو آپ سننگے تو وہ کہیں گے کہ بار بار سودھار کیوں کرنا ہے کرنا پڑا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی بات آتی ہے تو اس کو اچھی سوچ کے ساتھ اچھ بھاونا کے ساتھ کرتے ہیں مگر اس سے لوگوں کو تکلیف ہے تو اس میں سودھار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس میں سودھار کرنا چاہیے اور سودھار کرنے کے لیے سمجھ بھی چاہیے اور سمویدن سلطہ بھی چاہیے دونوں نریندر موڈی جی میں بھرپور ہے آپ بھروسہ رکھئے تین چار مہنے کے بعد یہ جی ایش ٹی بہت اچھا لوک بھوگیا وکری کر کانون بنے گا اور لگ بھگ لگ بھگ اٹھارہ کانونوں کو ملا کر ایک کانون بنا ہے تو انسپیکٹر راج کی کٹوٹی بھی بہت بڑی ماترہ میں ہونے والے ہیں لیکن یہ تو صحیح ہے کہ اس کو لے کر کے گجرات میں کاروباری ناراض تھے اسی لئے راحل گھاندی نے اس کو گببر سنگھ ٹیکس کا دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ کو راحل فوبیا ہوگا رجل جی ہر چیز کو راحل گھاندی راحل گھاندی کیوں کر رہے ہوگے دیکھیں کسی بھی چیز کا مخول اڑانا مجھاک اڑانا بہت بڑی بات بہت سرل بات ہے آپ کوئی بھی کر سکتا ہے سارواجینک جیون میں لوگ تنترہ ہے سب کو بولنے کا دھکار ہے اور اپنے طریقے سے بولنے کا دھکار ہے پرنٹو ایک قرص ادھار جو آیا ہے اس کی مل شروعات کانگریس نے کری تھی اور ایک ارس ادھار جو آیا ہے اس میں چھے کانگریس کے راجی اب بہت کم بچ گئے اس میں ہمارا دوست نہیں ہے بہت کم بچے مگر چھے کے چھے کانگریس کے راجیوں نے سہمتی دیئے ایک بھی ڈیسنٹ کے ساتھ جی ایشتی کانون پاریت نہیں ہوتا ہے اگر راحل گاندی یہ کہہ رہے کہ کانون ٹھیک نہیں رکھنا اور جنتہ کے سامنے آ کر بول دینا میں جانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ آج کے جمانے میں سمبب نہیں ہے ان کو گجرات کی جنتہ کو جواب دینا پڑے گا کون تھے مسودوے میں کانگریس کے ویت منتری اور کانگریس راجی کے مکھے منتری کانگریس ساسیت راجیوں کے مکھے منتری نے ویروت کیا اگر ویروت نہیں کیا تو آپ کی سہمتی ہے اور آپ کے مکھے منتری آپ کو نہیں پوچھتے تھے یہ آپ کا پروبلم ہے میرا نہیں ہے کانگریس بارڈی کا پروبلم ہے لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں کہ جو گجرات کے کاروباری ہیں وہ کہیں نہ کہیں ناراض تھے اس طرح کی بات ہم نے سن مل ہم اس کے لئے زندہ بھی رہنا پڑتا ہے پہلے جب رائی اٹس ہوتے تھے کاروباری کی پتنیاں گھر پہ مالا جبتی تھی کی سام کون کا پتی یا بیٹا سورک سید واپیس آ جائے کانگریس کے ساسن میں جو برشت آچار ہوتا تھا کرپسن کے پیسے دینے پڑھتے سورک سید گھجرات کے ویاباری کرپسن سے مکت ہوا ہے اور گھجرات کا ویابار بڑھا ہے فلا ہے اس کا کارن یہی ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کا ساس ہے وہ کپڑا ویاباری جنہوں نے لکھا تھا کمال کا پھول ہماری بھول وہ بدل گئے وہ کافی بدل چکا رجل جہا تک راہول کے فوبیہ کی بات کرے تھے آپ بھی راہول گاندی سے سوال پوچھیں اپنے بیچاروں سے میں انہوں نے جو کہا اس کی سوال پوچھنا پسند کرا جا انہوں نے کہا گھ 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 جنت موڈی جی سرکار آنے کے بعد کچھ نہیں ہوا ہے تو میرا دائی تو ہے کہ جنت کو بتائے کہ موڈی جی آنے کے بات نرمد آکے ڈیم کی بڑھانے کا کام سماپت ہوگا دروازے لگانے کام سماپت ہوگا بولیٹ ٹرین آئی ہے ہزار کلومیٹر سے جیدہ راشتری راجمار گا تھی تری شٹین نہیں آئی ہے یہ ساری چیز مجھے بتانا چاہیے ہماری رویلٹی کا مسئلہ تھا آٹھ ہزار کرو روپیہ کی گجرات کی جنت ریون بیس بیس سال سے کانگریس نہیں آنے دی کوٹ کیس میں فسا کر رکھ تھا بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے اس کو ڈیزول کر 8000 کرو روپیہ پہلے گجرات کی جنت بیتہ کو 13 ویت آیوگ میں 58000 کرو روپیہ ملتا جب سنیا من مون کی سرکار تھی نریندر موڈی سرکار آنے کے بات 43000 کرو سے بڑھا کر 1 لاکھ 58000 کرو دینے کا کام نریندر موڈی سرکار اس لیے میں نے ان کو سوال کیے تھی کہ آپ کے شاسن 30 لاکھ نوجوان بیروزگار ہیں اب وہ صبح 30 لاکھ 60 لاکھ کہتے بعد 30 آتے اب سائد دوسری بار آئیں گے تو اور کم کر دیں نہیں تو ہے یا نہیں دیکھیں کیا ہے ان کی روزگاری کے بارے میں ان کی جو ویاکیا ہے رجل جی اس میں صرف نوکری ہے اتنے بڑے دیش میں نوکری صرف روزگاری کا جریہ نہیں ہو سکتی روزگاری بھی ایک بہت بڑا مادیم ہے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے مودر بینک یو مادیم سے 9 9 کروڑ لوگوں کو روزگاری دی ہم نے stand-up یو مادیم سے دلیت اور آدی باسیوں کو guarantee free loan دینی کی شروع کریے start-up یو مادیم سے technocrate جو job سکر تھے ان کو job دے پائے اس پرکار سے آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کام کیا ہے اور ہم نے skill development کے مادیم سے جو ان کے پاس اُنر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ روزگاری مل پائے اس کے لیے بھی skill development کا تجھگیتہ بڑھانے کا structure کھا کھا اس دیش کی جنتہ کو دینے کا کام کی ہے ایک اور سوال میرے پاس ہے ڈاکٹر ممتہ بھار دواج کا ابھی ریسنٹلی کانگریس کی یو میگزین میں چھپا تھا تُو بیچ بیچ کیا لگتا ہے اس کانگریس کا سیلو گل ہوا ہے دیکھیں ممتہ جی میں نہیں چاہتا تھا کہ آج کی ڈیبیٹ یا آج کا کارکرم اس طرح پر پہنچ جائے بہت بڑی دکھت گٹنا ہے دیش کا سب سے پورا ناراد نیتک دل اپنے youth wing کے official handle پر ان راشترا دکھ سو کے ساتھ دیش کے پردھان منتری جی کو اپنیت ہو اس پرکار کے کارٹون رکھتا ہے دیش کے پردھان منتری کوئی ایک party کے نہیں ہوتے دیش کی سو 100 کروڑ کی جنت ہم بھی ویپکس میں رہے کبھی ایسا بدہ مجا گھم نے نہیں کیا اور یہ کس مانسکتہ کو پردھشت کرتا ہے کیا اس دیش میں کسی چائے والے کے بیٹے کو پردھان منتری بننے کا عددی ہے پردھان منتری بننے کے لیے نہرو گاندی پریوار میں جنو لینا کی دکان تھی ہمیں کوئی سرم نہیں اس پر پھکر ہے کہ گریب کا بیٹا بھارتی جنت پارٹی کے کارکر بن کر نیتا بن کر دنیا کا سب سے لوگ پریے بکتی بنا ہے آج کانگریس کے نیتا نے کہا کہ ہم نے ایسی لوگ تانتری بیوستہ تیار کی دیش میں یہ غریب مانمون سنگھ گریب گھر سے آئے تھے مانمون سنگھ کو بنا گئے آپ کو بھی معلوم ہے ڈلی میں رہتے ہو شاشی کان ڈھککر یہاں ہے شاشی کان ڈھککر کا سوال جی گوڑی سر ہلو گوڑی سر راہل گاندی ایوری ناو ایڈ بول رہے ہے کہ ماری میری باسا کا سطر یہ نہیں ہو سکتا مگر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو 95 میں جب ہم گوڑی ساسن میں 10 گھنٹے بجلی ملا کرتی تھی بھارتی جنت پارٹی کی سرکہ نے گجرات کے 19 جار گاؤں میں 24 گھنٹ بجلی پہنچانے کا کام کیا ہے اور گجرات میں بہت بڑا پریورتن کیا ہے ڈروپ آؤٹ ریشیو 38% اور انڈرولمنٹ 68% 100% انڈرولمنٹ کر کر ڈروپ اور گاؤں کی سکول میں جا کر دیکھو بھارتی جنت پارٹی کی سرکار میں چھوڑ گر گئے تھے اس سے دوگنا کمرا نہیں ہو آئے تو آپ کی بات سہیئے ہر گاؤں جانتا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے سرکار کیا پی ایس سی بڑے نرمدہ کا کام اگر پورے دیش میں 22 پھٹ کہ پر اوپر آیا ہے تو ایک ماتر راج گجرات ہے gdp ہو یا خوشی وکاس در ہو ہم آگے نکلے ہیں اور اگر ان کو یہ بھی وکاس نہیں دکھائی پڑتا تو ان کے چسمیں ٹھیک نہیں ہے گجرات کے کسی چسمیں والے چیز چسمیں لے لے تو گجرات کا وکاس نشطی دکھائی پڑے آج ایسی بات وں کا ذکر بھی کانگریس کے نیتاؤں نے یہاں کیا انہوں نے کہا کہ شکشہ کی جو سنسطان تھے وہ کانگریس کی سرکار نے بنائے جو میڈیکل کولیج سے کانگریس کی سرکار نے بنائے نرمدہ کا پانی سرکار نے پرمیشن دی نہیں دے رہے تھے سونیا گاندھی کے اس پر کانگریس پارٹی کے اس پر نرہندر موڈی جی کو اپواس پر بیٹھنا پڑتا نبی گھنٹے کے اپواس کے باد انشن کے باد ڈر کر ان کو پرمیشن دینی پڑی تھی اور موڈی جی آنے کے آب جا کر سما آئے اور شکسہ سنسطان بھی کانگریس نے بنایا کیونکہ آپ بھی ساسن میں تھے مگر اس کے اندر کتنا گنا بڑھو تری بھارتی جنت میڈیکل کی سیٹے بھارتی جنت پارٹی کی سرکاروں نے چھے گنا بڑھائی انجینرین کی سیٹے 200 ٹائم بڑھی ان کو مالوم نہیں کروڑوں لاکھوں بچوں کو بیل گاؤں اور مہار راست میں اور کڑنا ٹک میں کی پیٹی سن فی دے کر وہاں ڈاخلے لینے پڑتے تھی ان کو درد نہیں ان کا تو ضام یہ ہے کہ شکسہ کا پرائیوٹیزیزیشن ہو گیا اس وجہ سے گزرات نے شکسہ مہنگی ہو گئی شکسہ کا جرابی پرائیوٹیزیزیزیزیزن نہیں ہو ایک بڑا گھب چل رہا ہے ایک بھی سرکاری شکسہ کا سنسطان بن نہیں ہو بڑے پرائیوٹ شکسہ کے سنسطان جرور بنے ہیں مگر پرائیوٹ شکسہ کے سنسطان میں 75% سیٹوں کو سرکاری در پر ایڈیمیسن کے لیے گریب بچوں کے لیے ریزر کرا گیا ہے اور 25% میں ہی پرائیوٹ سنسطان اپنی دکھل دے سکتے 75% سی پولیج ان کا ہے 75% گریب کے بچے پڑتے ہیں مجھے مالوم نہیں کس انجیو کو انہوں نے ایرائے پر رکھ لیا ایسے آنکڑے کیے گجرات کی جنتہ کے لیے لیکن یہ بھی بتائیے کہ اب آنے والے پانچ سال میں ایسا کیا کریں جس کے لیے آپ کو ووٹ دیا جائے دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہے جو آج بھی ادھور ہے مانو ہم جب ساسن میں آئے تب 25 پرتیس کے آس پاس گجرات کے گاؤں میں گھروں میں ملتا تھا اس کو ہم 76 پرتیس پر لہی گئے مگر ہم سنتوست نہیں ہے 76 پرتیس کو ہم 70 پرتیس کرنا چاہتے گجرات کے ٹرائبل لوگ کے وکاس کے لیے بھی کچھ اور کرنا چاہتے ساغر کنار کے گھریب OBC سماج کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں وکاس کا کوئی انت نہیں ہوتا ہے ستت چلنے والی پرکریہ ہے وہ وکاس ساتت پون رہنا چاہیے مجرات کی جنتہ کے آسیرواد سے ہمیں بہت بڑا موقع ملا ہے 22 سال تک بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار رہی موڈی جی 2001 سے 2014 تک اس راجع کے مکھے منتری رہے اب پردھان منتری ہے یہاں کے مکھے منتری اور موڈی جی کی ٹیم اگر ایک ایک ہوتی ہے تو یہ دو اینجن پہلے ایک اینجن گجرات کی سرکار نے دیا تھا گجرات سرکار کا اب بھارت سرکار کا بھی دے دیا پھر سے اگر گجرات سرکار کا اینجن مل جاتا ہے دو اینجن مل کر اور جیدہ تیجی سے گجرات کے وقاس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور میں نسچی روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غلط آنکڑوں پہ مج جائیے کونگریس کے منچ سچ نہیں بولا جا رہا ہے آپ گجرات سرکار کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے سارے آنکڑ اوپ لفد ہیں اور اس میں کسی کو آپت دی ہے تو انٹریکٹ ویب سائٹ ہیں اس پر آپ پاپتی بھی درج کر سکتے ہو جواب بھی آئے گا مگر ست کچھ اور ہے اور ایک برامک پرچار کرنے کا پریاست ہو رہا ہے گجرات کی جنتہ کی سمجھ پر اور سوج بوج پر بڑا بھروسہ ہے گجرات کی جنتہ اس پرکار سے برامک پرچار میں نہیں آئے گی نہ جاتی واد کے خپر میں جو گجرات کو جھوک نہ چاہتے اس میں بھی آئے گی کام کا درد گجرات کے ہر یوہ نے جلا ہے 80 سے 95 تک کا جاتی واد راد نیتی کا درد گجرات کے ہم ہو سکت یوہ تھے رضی جی ہم نے درد کو جلا ہے دنوں کے دنوں تک کرفیو لگے رہتے تھے گھر میں سبج نہیں ملتی تھی دود نہیں ملتا تھا فیوز چلا گیا تو ریپیر کرنے والا نہیں آسکتا تھا دو سو دیسو دن تک گجرات نے کرفیو دیکھے ہیں ایک ہی بھائی اور نتین بھائی کے نترو تو فیر سے ایک بار ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہی لیکن کانگریس سے نیتاؤں کو یہ لگتا ہے جو پرائیوٹ بات کرتے ہیں کہ جب گجرات میں ایک نئی پیڑی ہے آپ کی تو مر ہو گئی لیکن جو نوجوان ہیں جو پہلی بار بوٹ دے رہے ہیں گھر میں بڑے 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 بھی ہیں وہ بتا دیں گے بچوں کو چنٹہ مت کریے اور آپ کے کاریکٹرم سے یو بھی تو مجھے سنتا ہوگا گھر پہ جا کر اپنے ماتا جی پیتا جی کو جرور پوچھے گجرات اور مدے گجرات کوئی کسانی نہیں کر پاتا تھا بھارتی جنتا پارٹی نے گریب ہو ڈلیت ہو بکسی پنچ کا ہو بی سی کا ہو سب کے لیے کھیت کھلی ہانوں کو آگے بڑھائنے کا راستہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے آگے بڑھائے اب میرا موڈی جی کو دیش کی جنتا کو اور گجرات کی جنتا کو ملنا ہی چاہیے کیوں نہیں ملیں گے پردان منتری ایسے نہیں ہے جو منج پر جا کر اپنی بات نہیں رکھ سب کو منموہن سنگھ کی آدت پڑی ہوئی جو ریلی ہی نہیں کر پاتے تھے ناریندر بھائی ویشو کا سب سے بڑا لوگ پری چہرہ ہے لوگ تطر کا اتنا بڑا اتصف ہے جنتا سے سموات کرے جاننے کا گجرات کی جنتا کو اتھیکار ہے صرف راہول گاندی اتنا کر دے دس سال تک سونیا منموہن کی سرکار بنی چلی انہوں نے کیا دیا گجرات ویبران گجرات میں جو دیوپ پتی آتے تو ان کے یہاں ریڑ چلی جاتی تھی ان کو ڈرائے جاتا تھا نرمدہ کے کام کو روکا جاتا تھا اور اب جب آ رہے ہیں تو کم سے کم دس سال کا حساب لے کر آئے اتنا میرا اپیل آپ کے گھارے کرم کے مادی سے امی چاہیز آپ نے لوگ تنتر کا بڑا کرتب نبھایا جنتا کے سارے سوالوں کے جواب دیئے اور جنتا کے من شنکائی تھی ان کا سمادھان کیا اور کسی سوال کو ڈپ کرنے کی کوشش نہیں کی بہت بہت دنیواد آپ کا چناؤ مجھے دنیواد